اسلام علیکم سنایا کہ نمز کا ریزلٹ آگیا ہے تو اس سلسلے میں سٹوڈنٹ کے بہت سے قویسنز سٹوڈنٹ نے پوچھے کہ اب اس میں جو ایڈمیشن ہوگا کیا ایگریگیٹ ہوگا کس طرح ایڈمیشن ہوگا تو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کافی سٹوڈنٹ جو نمز میں ہمارے پادے ان سے رابطے میں ہیں تو ریزلٹ آنے کے بعد نمز جو ہوتا ہے وہ آٹھ سے دس دن بعد جو ہوتا ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ جو ہوتا ہے وہ اناؤنس کرتا ہے تو آپ سب کی آئیڈیز بنی ہوئی ہیں تو آٹھ سے دس دن بعد آپ جب اپنی آئیڈیز پہ پاسفلڈ لکھا کے اوپن کریں گے تو آپ کے آگے جو ہوگی وہ کالیج کی لسٹ اوپن ہو جائے گی تو نمز میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں شامل ہیں تو نمز میں جب آپ اپلائی کریں گے تو گورنمنٹ کے کالجز میں اور پرائیویٹ کے کالجز میں تو یہاں پہ ایک بات میں بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتا دوں کہ جب آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے خصوصی پرائیویٹ کالجز کے لیے نمز میں تو وہ سولہ پرائیویٹ کالجز ہیں نمز کے اندر جس میں چار ڈینٹل کالج بھی شامل ہیں نمز پرائیویٹ میں فیس تقریبا سب کی ایک ہی ہے تو اس حوالے سے آپ کوشش کریں کہ جب آپ اپلائی کریں تو جو سکسٹین ہیں سب پہ آپ تک کریں کہ جہاں پہ بھی آپ کا میریٹ بنیں گا تو اس کا میریٹ ہوتا ہے کہ جنہیں ایک کالجز میں ایک ہزار سٹوڈنٹ نے اپلائی کیا ہے اور وہاں پہ ایک ہنڈرڈ سیٹ ہوتی ہیں تو وہ سو سیٹوں کے بعد جو ہوتے ہیں وہ میریٹ لسٹ جو ہوتی ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں کالز بھی کرتے ہیں میل بھی کرتے ہیں اس کے بعد جتنے بچے فیس سب میٹ کرواتے ہیں تو نیکس تین دن بعد وہ ابلی لسٹ کرتے ہیں جو بچے رہ جاتے ہیں تو اس طرح آپ ایسا نہ کریں کہ آپ دو تین کالجز میں پلائی کریں تو اس میں آپ کا میریٹ نہ بنیں تو جو سکسٹین کے سکسٹین کالجز ہیں وہ آپ نے سب کو ٹک کرنا ہے اور دوسرا میریٹ کی بات ہو رہی ہے کہ بچے پوچھ رہے ہیں کہ سر کیا میریٹ ہوگا نمز کا تو میری ایک بار یاد رکھنا کہ میریٹ جو ہوتا ہے وہ ہر سال چینج ہوتا ہے لاسٹ یئر میریٹ اور تھا اس سال جو میریٹ بنے گا وہ اور ہوگا تو اس میں بلکل بھی کیا سرائیوں پہ سنی سنائی باتوں پہ بلکل نہ جائے کہ فلان ڈسٹرک میں ایک سیٹ ہے فلان ڈسٹرک میں دو سیٹ ہیں ایسی کچھ بھی نہیں ساری سنی سنائی باتیں ہیں نمز جو ہے وہ ایک ویک میں اپنی مکمل پالسی جو ہوگا تو ایک ہی ویک بات جو ہوگی وہ ان کی سائیڈ اوپن ہوگی آپ اپنے آئی ڈی پہ پاسورڈ ان کر کے وہاں پہ آپ اپلائے کریں گے اور دوسرا جو بچے جن کے نمبر کم ہیں نمز نے اس دفعہ جو ریزلٹ دیا ہے سمجھ نہیں ہے ہی کس طرح انہوں نے مارکس دیا ہے تو وہ بچے بلکل پریشان نہ ہوں ایم ڈی کیڈ کی تیاری رکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں اور جو خاص کا جو غلطی آپ نے یہاں پہ نمز میں کی ہیں وہ ایم ڈی کیڈ میں نہ کریں اللہ پاک آپ لوگ کا حامی و ناصر ہو آمین